مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کیجئے کہ آپ کی جھوریاں کم نظر آنے لگے چاہے وقتی ہی کیوں نہ ہو تو اس ریمیڈی کو میں نام دوں گی سکن بوٹوکس کا کہ اکدم سے آپ کی سکن بہت اچھی ہو جاتی ہے اور لیکن میں ہمیشہ آپ کو ایک بات سمجھاتی ہوں کہ آپ کو یہ ریمیڈی کرتے رہنا پڑے گا ہاں البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ جیسے آپ شام میں کسی تقریب میں جا رہے ہوں تو آپ صبح یہ ریمیڈی اگر کر لیں تو شام میں آپ سے ضرور پوچھا جائے گا کیا آپ نے سکن کو اپے کچھ کرائے کوئی بوٹوکس بغیرہ کرائے کہ آپ کی سکن اتنی پیاری لگے گی تو وقت ضائع کیے بغیر آئیے اس ریمیڈی کو سٹارٹ کرتے ہیں ویسے میں آپ کو ایک نالجک کے لیے بات بتا دوں کہ سکن کو اگر بوٹوکس جیسا لک دینا ہے تو اس کے لیے سب سے اچھے ہوتے ہیں گریپ سیٹس فلاورز اور پوری دنیا میں اسی کا ایکسٹریک جو نکل رہا ہے اس کو نیچرل بوٹوکس کا نام دیا جا رہا ہے تو مگر لوگوں کے پاس نہیں ہوتا تو میں اس کی جو انگریڈینٹ سے یا جو وہ کام کرتا ہے ویسا ہی میں آپ کی لیے ہوم ریمیڈی لے کر آئی ہوں آپ نے وائٹمین ای کے کیپسولز جو ہیں وہ آپ نے کیا کرنا ہے تین سے چار سکوش کرنا ہے وائٹمین ای کے کیپسول آپ نے لینا ہے یا ویڈ جرم آئل آپ کو مل جائے تو وہ بھی بہت اچھا ہے نہیں تو وائٹمین ای کے کیپسولز جو ہیں اس کو آپ نے سکوش کر لینا ہے یعنی کہ اس میں سے وائٹمین ای نکال لینا ہے تقریبا ہمیں اس میں چاہیے وائٹمین ای کتنا half teaspoon ٹھیک ہے جو یہ اس میں ہو گیا ہے اس میں میں لوں گی ایک پورا انڈا انڈا پروٹین کا خزانہ ہے ٹھیک ہے اچھا ایک اور چیز آپ کو بتاؤں گی اگر آپ کی skin آگے کی ویڈیو میں بتاؤں گی ٹھہرئیے دوسری چیز میں آگے کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی آپ دیکھتے رہے گا وہ ویڈیو میں کس لیے بنا رہی ہوں وہ ویڈیو میں بنا رہی ہوں جو فارمولا کریمز لگانے کے بعد سپائیڈر وینز ہو گئے سکن بہت خراب ہو گئے ان کے لیے اچھا میں نے ایک پورا انڈا لیا وائٹمین ای کا تقریباً ون فورچ ٹی سپون تک لیا جس کے لیے مجھے سکوش کرنا پڑا دو سے تین وائٹمین ای کے کیپسولز سوفٹ جل جو آتے ہیں ٹھیک ہے اور پھر میں نے ہمیشہ آپ کو سکھایا ہے یہ تھوڑی دیر میں پھولتی ہے اس کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے لیکن میں اس کو اس میں بگو رہی ہوں اس کے بعد میں اس میں جو ڈالوں گی وہ فلیک سٹیٹ یعنی کہ السی کے بیچ جو ہے وہ میں نے پیس کر پاورڈر بنا کر رکھا ہے وہ بھی ایک چمچ جالوں یہ ساری چیزیں ڈالنے کے بعد میں کیا کروں گی ان کو مکس کرنے کی کوشش کروں گی اور اس کو توڑ توڑ کے مکس کرنے کی کوشش کروں گی اگر مکس نہیں ہوگا تو تھوڑا سا مجھے پانی کی مدد لینی ہوگی کیونکہ اس کی فرمولیشن ایسی ہوتی ہے کہ پانی مل جائے تو یہ جو ہے پھولنے لگتا ہے اسی لیے میں نے اس میں فلیک سٹیٹ بھی ڈالے ہیں تاکہ یہ دیکھیں پانی ڈالا نا اب یہ پھول جائے گا پانی اب یہ ڈیزولف ہو جائے گا کیونکہ اس کو وہ چاہیے ہوتا ہے یہ وارٹر سولونٹ ہے تو یہ پانی کی وجہ سے اس میں ڈیزولف ہو جائے گا اب آپ دیکھیں ڈیزولف ہونا شروع ہو گیا ہے اس کو تھوڑا سا رکھنا ہے تاکہ یہ مکمل اس میں ڈیزولف ہو جائے ٹھیک ہے اس کو کیا ہے بنانے کے بعد رکھنا ہوتا ہے تقریباً دس منٹ تک آپ رکھیں پانچ منٹ تک رکھیں تاکہ ساری چیزیں اس میں مکس ہو جائے تو اس کو ہم رکھتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کو لگانا کیسے ہے آچھا کچھ لوگ بولیں گے ہاں انڈا کون چہرے پر لگائے گا انڈا لگانے سو تو بھائی وہ ہو جائے گا کیا نامے کے انڈا لگائیں گے لگا کر دے کے بلکل سمیل نہیں آئے گی کیونکہ اس میں جو میں نے وائٹمن سی کا ڈالا ہے اپنا سی سی ون تھاؤزن تو اس سے انڈے کی بدبو جو ہے وہ ختم ہو جائے گی آپ کو جو ہے بلکل بھی اس کی سمیل نہیں آئے گی اور اس کو لگانے کا طریقہ میں آپ کو بتا دوں میں نے پہلے ہی آپ کو کہا ہے کیونکہ یہ سی سی ون تھاؤزن وارٹ سولیبل ہوتا ہے تو اس میں ڈیزولف میں نے پانی کا استعمال اسی لئے کیا ہے اس کو ہم ڈیزولف کرتے ہیں جب یہ مکمل ڈیزولف ہو جائے گا ساری چیزیں مکس ہو جائیں گی تو اس کو لگانے کا طریقہ میں آپ کو بتاؤں گی یہ رکھنا آپ نے دس منٹ تک ہے اب میں آپ کو اس کو لگانے کا طریقہ بتاتی ہوں اس کو لگانے کا طریقہ ہے کہ آپ نے اس کو ہلاتے رہنا ہے اچھی طریقے سے مکس کرتے رہنا ہے کیونکہ اس میں دو چیزیں اس میں آئل بھی ہے فلیک سیٹ یعنی علسی کے بھی اور دوسرا ہم نے جو وائٹمین ای ڈالا تھا تو ہمیں اس کو مکس اچھی طرح کرنا ہے کرتے 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 دیکھیں میں نے لیا کتنا سارا میں لے رہی ہوں سہیے اور اس کو جسپ کرنا ہے اس کو ہمیں جسپ کرنا ہے ٹھیک ہے لگایا اور اس کی مساج انٹی کلوک وائز ہمیں کرتے رہنا ہے یہی آپ گردن پہ کریں گے یہی آپ چہرے پہ کریں گے اگر آپ کی بند ہے تو آپ آنکھوں کو بند کر کے اچھی طریقے سے پورے چہرے پہ ہر جگہ جسے فیشل کے مومنٹ ہوتے اپور ڈائریکشن میں آپ لگائیں گے یہ سوک جائے گا جب یہ سوک جائے گا تو اگین آپ ری اپلائی کرو گے اس کو تین دفعہ ری اپلائی کرو گے اور تقریباً پندرہ منٹ تک آپ اس کو مطلب کہ ایک دفعہ لگایا ایک لئے لگایا اس کو جز کیا دوسرے کو سوکنے کا موقع دیا پھر آپ نے تیسرے کو سوکنے کا موقع دیا اس کے بعد آپ نے روز وارٹر سے اچھی طریقے سے سپری کرنا ہے سپری کرنے کے بعد آپ روم ٹیمپریچر والے پانی سے اپنا چہرہ دولیں گے تو آپ یقین کریں ایک نیا نکھار آیا ہوگا اور آپ کی سکن جو ہے آپ کو لگے گا کہ آپ نے کوئی مہنگا ٹریٹمنٹ کریا اور جب آپ اس کو لگائیں گے تو آپ کو فیل ہوگا کہ کچھ چیز کھچ رہی ہے آپ کی سکن پہ کچھ رہی ہے تو یہ چیز اس طرح میں نے آپ کو کہا ٹری لیئرز آپ کو لگانا ہے لگانا ہے فیڈبیک ضرور دیجئے گا اور آپ لوگ نیچرلائز کی کوئی چیزیں مانگانا چاہے تو ہمارے ویب سائٹ سے بھی آپ مانگا سکتے ہیں یہ تو تھی آج کی ویڈیو مجھے یقین ہے یہ ویڈیو جو ہے آپ لوگوں کو پسند آئے گی کیوں پسند آئے گی کیوں کہ اس کے ریزرڈ ایمیزنگ ہے لیکن آپ کو میں آپ کی لئے اتنا کام کرتی تو آپ لوگوں کو بھی میرے لئے کام کرنا چاہیے کیا کرنا چاہیے میری چینل کا سبسکرائب کریں لائک کریں بل آئیکن کو دبا دیں تاکہ نیو ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے اور ایک اور کام کرنا ہے اگر آپ لوگوں کو نیچرلائز کی کوئی چیزیں چاہیے آپ نیچرلائز کی کوئی چیزیں لینا چاہتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے ہماری ویب سائٹ جو ہے وہاں اس میں آن لائن ڈلیوری موجود ہے آپ وہاں جا کے شاپنگ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک نئی لیکن ایفیکٹیف اور ایمیزنگ ریمیڈیز کے ساتھ تب تک کے لئے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کیجئے